بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ question number 3 جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا question number 1 اور question number 2 آپ کو complete کروا دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ ratio کیا ہوتی ہے ratio کو کیسے simplest formula کے آجاتا ہے کیسے convert کیا جاتا ہے لیکن اب question آج start ہو گیا سٹوڈنٹ تو جس طرح کہ یہ میں نے question لکھا ہے 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y کہتا ہے find x ratio y x ratio y میں نے find کرنا ہے جب x اور ratio میں نے find کرنا ہے تو سٹوڈنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے صرف x اور y کو separate کر لینا ہے میں question کو start کرتا ہوں یہ میرے پاس ہے multiply کرو 3 4s آ یہ آگیا 12x اور 3 5s آ یہ آگیا میرے پاس 15y یہ آگیا میرے پاس 2x آ گیا میرے پاس 7y اب سٹوڈنٹ x کو ایک طرف convert کر لیتا ہوں y کو ایک طرف یہ آگیا میرے پاس 12x minus 2x اور یہ آگیا میرے پاس minus 7y پلس سٹوڈنٹ یہ آ گیا 15y آ گیا یہ آگیا میرے پاس 10x اور یہ آگیا میرے پاس 8y اب یہ میرے پاس مجھے تو بتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں x اور y کو separate کرنا ہے یہ میرے پاس y multiply ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide اور یہ میرے پاس رہا جائے گا ادھر 8 اور 10 ادھر آگے divide ہو جائے گا divide کر لیتے ہیں یہ آگیا 4 ratio 5 یہ آگیا x over y as equal to آگیا 4 over 5 convert کر دیتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس x ratio y ہو جائے گا ادھر بھی convert کر لیتے ہیں یہ آگیا 4 ratio 5 ہو جائے گا اس نے answer ratio میں مانگا ہے ہم نے answer اسے ratio میں دے دیا ہے اتنا چھوٹا سا سوال تھا چھوٹے چھوٹے question ہیں بلکل یہ گھوڑ سے دیکھتے جائیے گا اور کرتے جائیے گا اس کے ساتھ student اس کے ساتھ next question ہے وہ آپ خود کریں گے question number 4 اس کا بھائی کہہ لیں question number 5 دیکھتے ہیں کہتا ہے if the ratio of 3x plus 1 3x plus 1 ratio 6 plus 4y 3x plus 1 6 plus 4x اور کہتا ہے and two point and two ratio 5 are equal کہتا ہے یہ اس کے آپ نے equal رکھ دینا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی بات کو سنتے ہیں مانتے بھی ہیں سب سے پہلے student ہم نے کرنا گیا ہے جو کام اس نے کہا وہ کام کرتے ہیں اس نے کہا equal رکھو تو ہم نے two ratio 5 کو equal رکھ دیا our students اسے convert کر لیتے ہیں fraction میں یہ آگیا two over five آگیا student 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 اسے cross multiply کرتے ہیں جب یہ اسے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا میرے پاس five into three x plus one یہ اسے multiply ہوگا تو یہ آجے گا six plus four x آ جائے گا اسے multiply کر دیں یہ آگیا fifteen x plus five ones are five یہ آگیا student میرے پاس twelve یہ اسے multiply ہوا یہ آگیا eight x ایک طرف convert کر لیتے ہیں یہ آگیا میرے پاس fifteen x یہ plus کا eight x ادھر آگے minus کا eight x ہو جائے گا اور یہ میرے پاس twelve یہ five ادھر جاگے minus کا ہو جائے گا student میں نے fifteen میں سے eight کو minus کیا remaining رہا گیا میرے پاس seven x is equal to twelve میں سے میں نے five out کر دیا seven رہا گیا x is equal to seven by seven کر دیا اور یہ آگیا میرے پاس one آگیا یہ student میرے پاس اس کا result آگیا یہ question ہمارے پاس اب statement والے question ہے سٹوڈینٹ انہیں دیکھ لیتے ہیں سٹوڈینٹ کوسٹن نمبر سٹیٹمنٹ والا ہے کہتا two numbers are in the ratio five ratio eight if nine is added and nine is added اگر اس میں نو جو ہے وہ جمع کر دیا جاتا ہے new ratio کہتا ہے new ratio جو ہے وہ بن جاتی ہے eight ratio eleven eight ratio eleven بن جاتی ہے ہم نے لکھا solve let x be the number ہم نے کہا وہ number جو ہم add کرنے جا رہے ہیں وہ x ہے then یہ ہو جہے گا ہمارے پاس 5x ساتھ میں ہمیں add کرنا ہے 9 تو یہ ہو جہے گا پلاس 9 اور یہ ہو جہے گا ratio یہ آگیا میرے پاس second number 9 اس کے ساتھ بھی x اور پلاس ہو جہے گا میرے پاس جو چیز ہم add کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 9 اور وہ equal بن جاتی ہے تو وہ آگیا 8 ratio ہمارے پاس 11 آگئی اچھا students یہ ہمارے پاس question تھا پھر ایک بر پڑھتا ہوں two numbers are in the ratio 5 ratio 8 5 ratio کر دیا جاتا ہے تو نئی ratio 8 ratio 11 تو کہتا وہ نئی ratio 8 over 11 بن جاتی ہے ہم نے کہا let x be the number x 1 number 1 number add 9 2 x plus 9 equal 8 ratio 11 अब ہم کیا کرتے ہیں 5 x plus 9 over 8 x plus 9 8 over 11 cross multiply 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 کرتے ہیں 55 x 99 64 x 72 student एक तरफ convert कर लेते है हम देखते है x उस तरफ बड़ा है इस x को उदर ले जाओ उस element को इदर ले जाओ 99 minus 72 is equal to 64 x और ये आगया minus 55 हम देखते हैं ये मेरे पास 55 उदर चला गया है उदर जागे minus का हो जाएगा 72 इदर आगे minus का हो जाएगा ये मेरे पास नई ratio के तोर पर आ जाएगा अब मैने क्या गया इसको minus करता हूँ 9 में से 2 minus किये तो 7 आगे और ये आगे मेरे पास 2 आगया इदर मैने देखा ये मेरे पास 9 x आगया अब students ये आगे 27 over 9 is equal to x ये cross हुआ तो x equal to 3 arrange करके मैने question का answer दे दिया तो x equal to 3 आगया अगर हमें number चाहिए है तो हमने का first number first number हमारे पास है 5 x ये है 5 x तो ये आगया 5 3 इसकी जगह पर रखाएक्स की जाबे ये आगया 15 second मेरे पास है 8 x ये आगया 8 ये आगया 3 और ये आगया 24 आगया इसके साथ ये students question complete हो गया ये इसके दो आंसर थे एक हमारे पास 15 और एक हमारे पास 24 था ये question number 6 था student question number 7 आप खुद करेंगे question number 8 हम देखते हैं कहता find the cost of 8 kg mangos if 5 kg of mangos cost 250 most important question student ये कहता है आप ने 8 kg आम की प्राइस बतानी है जबके 5 kg आम हम जो हैं वो डाइस और बेगे हैं तो students हम सबसे पहले लिख लेते हैं let the cost of let the cost of 8 kg mangos is x x ले लेते हैं then एक तरफ मैंने kg ले लिए ये आगे मेरे पास 8 kg ratio ले ले लेते हैं 5 kg के साथ साथ में proportion लगा लेते हैं proportion नहीं लगाना तो equal का sign भी लगा सकते हैं आप equal का sign ले ले equal का sign और proportion एक चीज़ ही होती है पहले 8 kg mangos है 8 kg mangos हमने let किया एक्स के equal ये फस्स इसकी प्राइज लगा दी ratio 5 kg जो हमारे पास 250 गये है ये आ गया अगर आप चाहें तो formula भी apply कर सकते हैं formula आता है extreme proportion extreme proportion चले ये आपको next exercise में सिखा देंगे formula इस exercise में आप simple लगा ले ये मेरे पास 8 over 5 आ गया student और ये आ गया मेरे पास x over 250 आ गया cross multiply कर लेते हैं जब ये इससे multiply होगा तो 2000 आ जाएगा और ये इससे multiply होगा तो 5 x ये आ गया 2000 dividing by 5 is equal to x cross किया तो 400 आ गया is equal to student x यानि के 8 kg mangoes जो है 8 kg mangoes जो है वो हमारे पास 400 के हमें मिलेंगे अच्छा students इसके साथ हम देखते हैं question number 9 question number 9 minus student केता है if a ratio b is equal to 7 ratio 6 केता है find the value of 3a find 3a plus 5b ratio ये आगा मेरे पास 7b minus 5a ये मेरे पास students question आ गया अब हमें इसे convert करना है अपने question के अंदर लेके जाना है सबसे पहले question तो student हमें देगा गया ये value ये है हमने लिखा solve मैं इसे लिख लेता हूँ a ratio b is equal to आ गया 7 over 6 ये student equation number 1 दे लेता हूँ जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसके value को use करूँगा और now question मुझे दिया गया है 3a plus 5b ratio 7b minus 5a अगर आप चाहें तो इसका direct method भी होता है indirect method भी होता है a की value student हमें दी गई है 7 ये आगया मेरे पास 7 plus ये आगया 5 b की value मुझे 6 दी गई है ratio ये आगया 7 b की value मेरे पास 6 है minus ये आगया 5 a की value मेरे पास 7 है student ये आगया मेरे पास 21 پلاس یہ آگیا میرے پاس 30 یہ آگیا ریشو 42 مائنس آگیا میرے پاس 35 آگیا اگر میں اسے دیکھتا ہوں جو یہ میرے پاس آجے گا 51 اور یہ میرے پاس ریشو اور اس میں سے مائنس کر دوں گا تو یہ میرے پاس 7 بن جاتا ہے تو نئی ریشو میرے پاس جو بن جے گی وہ یہ اس کا یہ آنسر ہوگا 51 ریشو 7 یہ اس کا آنسر ہے اچھا سٹوڈنٹس یہ ہم نے کوئسن دیکھیں اس کو کمپلیٹ گیا اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس ہماری یہ ماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کوئسن نمبر 11 کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ماری ویڈیو کمپلیٹ